ہلو گائز بیلکم ٹو آور یوٹیوب چینل آج کی ویڈیو میں بات کریں گے ایک زیما دات کے بارے میں دات کیا ہوتا ہے اس کے کیسز کیا کیا ہوتے ہیں اور اس میں سمٹومز کیا ہوتے ہیں اس کے علاوہ انویسٹیگیشن میں کون سا ٹیشٹ کرانا ہوتا ہے اور اس کا ٹیٹمنٹ علاج کیا ہوتا ہے تو یہ ساری جانکاری آپ کو اس ویڈیو سے ملنے والی ہے سو پلیز ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھئے گا ویڈیو پر نئے ہو یا ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں بینہ ٹائم گوائے ویڈیو شروع کرتے ہیں ہلو گائز میں شادہ خان آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیوب چینل ڈی آر ایکس خان فارما گائز ایکزیما داد ایک اسکینڈ ڈیس آرڈر ہے ایکزیما داد میں باڈی کی کسی بھی پارٹس پر خجلی اور لال چکتے ہو جاتے ہیں کچھ معاملوں میں یہاں انفیکشن بھی ہو سکتا ہے ایکزیما میں مک تیز خجلی ہوتی ہے اور کبھی کبھی اتنی تیز ہوتی ہے کہ خجلاتے خجلاتے خون بھی نکل آتا ہے یہاں خجلی کے ساتھ ساتھ باریک پھنسیوں کے ساتھ اتپن ہوتا ہے جو خجلانے سے پورٹ جاتی ہے اور ایک پاپڑی کا آکا لے لیتا ہے یہاں کبھی کبھی ڈرائی اور موشٹ بھی رہتی ہے اس کے کیسز کی بات کروں یہ کس کارن ہو سکتا ہے ایکزیما اور داد بائکٹیریا اتوہ فنگل انفیکشن کے قارن ہو سکتا ہے بلٹ کے انفیکشن کے قارن ہو سکتا ہے برم انفیکشن کے قارن ہو سکتا ہے ہائی جین کا دھیان نہ رکھنا اس کے قارن بھی ایکزیما ہو سکتا ہے اس کا قارن ایلرجی بھی ہو سکتی ہے کیمیکل کاسمیٹک تتھا ڈرکس کی بجے سے بھی ایکزیما داد ہو سکتا ہے اب بات کرتے ہیں اس کے سنگ اینڈ سمٹمز کی تو یہ ریڈ ریسز یا اسکن ایریتھیما کے روپ میں چکتے شروع ہوتے ہیں ایریتھیما پر بیسیکلیس بن جاتے ہیں بیسیکلیس سے سیرم سیکریٹ ہوتا ہے جس میں پپڑی بن جاتی ہے ایکزیما کی جنگہ پر سرب ایچنگ ہوتی ہے ایفیکٹڈ پارٹ پر اسکن انفلیمیٹ ہو کر درائی ہو جاتی ہے تتھا پپڑی بن جاتی ہے اب بات کرتے ہیں اس کے انویسٹیگیشن میں کون سا ٹیسٹ کرانا ہوتا ہے تو اس کے لیے پائچ ٹیسٹ آتا ہے اور سوائب کلچر ٹیسٹ کرایا جاتا ہے اس کے ٹریٹمنٹ کی بات کروں تو اس میں ٹیبلیٹ ایٹاریکس 25 ایم جی جو ہائیڈروکسی جائن ایسیل 25 ایم جی ایک گولی صبح شام لینا ہوتی ہے اس کے علاوہ ٹیبلیٹ جائی ٹیک سیٹرہ جن ایک گولی صبح شام تتھا ٹیبلیٹ ڈیک سونا ایک گولی صبح شام لے سکتے ہیں اگر ان سے بھی آرام نہیں ملتا ہے تو ٹیبلیٹ بائیسو لان پاچ ایم جی پریڈنی سولون ایک گولی صبح شام اور ٹیبلیٹ ایلٹوسین ڈیاس ایری تھروم آئسین پان سو ایک گولی صبح شام اور ٹیبلیٹ گرائیسو بین ایف پی گرائیسو پھول بین دائیسو ایم جی صبح شام اکیس دن تک لینا چاہیے اور اس کے علاوہ پوائنٹ مینٹ ڈپسیلک یا کلویٹر سال پروپائونیٹ این سالیسیلک ایسیڈ کا یوز کرنا چاہیے جہاں پر داد ایکزیما ہے اس کے علاوہ پوائنٹ مینٹ بٹنو بیٹین کا بھی یوز کر سکتے ہیں اور لیکٹو کلوائن لوشن صبح شام لوکلی اپلائی کر سکتے ہو تو یہ کچھ جانکاری تھی ایکزیما داد کے بارے میں جانکاری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرو جس سے یہ جانکاری دوسروں کے کام بھی آسکے اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرو اگر ابھی تک نہیں کیا ہے ملتے ہیں نیسٹ ویڈیو میں تھانکیو